السلام علیکم ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید دوبائی آنے والی ایمیررز کی پرواز میں بچے کی پیدائش دوبائی آنے والی مسافر نے ایمیررز کی پرواز کے دوران بچے کو جنم دیا ماں اور بچے کو عملے کی جانب سے فوری طبعی امداد فراہم کی گئی امراتی میڈیا کے مطابق جاپان سے دوبائی آنے والی ایک مسافر نے امرات کی پرواز میں بچے کو جنم دیا ہے ایرلائن نے کہا کہ عملے نے لینڈنگ کے وقت ماں اور بچے کو فوری طبعی امداد اور مناسب دیکھ بھال فراہم کی جبکہ والدین نے ایرلائن کے فلائٹ کوٹ کے مطابق بچے کا نام ای کے رکھا ہے ایمیررز نے ایک بیان میں بتایا کہ ایمیررز انیس جنوری کو ٹوکیو ناریتہ سے دوبائی جانے والی پرواز ای کے تری ون نائن میں پیدائش کی تصدیق کر سکتی ہے عملے نے مسافر کی مدد کی اور پرواز شیڈول کے مطابق دوبائی میں لینڈ کی پرواز ٹوکیو ناریتہ سے رات دس بچ کر اکتیس منٹ پر جاپانی وقت کے مطابق روانہ ہوئی اور شام چار بچ کر پچپن منٹ پر متحدہ رب امرات کے وقت کے مطابق دوبائی پہنچی تو مسافر اور بچے کی حالت مستحقم تھی اور دوبائی پہنچنے پر مقامی طبی عملے نے ان سے ملاقات کی کیونکہ ہمارے لیے عملے اور مسافروں کی صحت اور حفاظت سب سے اہم ہے ترجمان ایمریٹس نے بتایا کہ عام طور پر حاملہ خواتین کے لیے چھتیس ہفتوں کے حمل کے بعد ہوائی سفر کو غیر محفوظ سمجھا جاتا ہے جب تک کہ ان کے ڈاکٹروں کی طرف سے مشورہ نہ دیا جائے ایمریٹس کے کیبن کریو کا عملہ دل کے دورے سے لے کر بچے کی پیدائش تک طبی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے وسیع تربیت سے گزرتا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پہلا موقع نہیں جب عمرات میں کسی مسافر نے دوران پرواز بچے کو جنم دیا ہو دوبائی کے فلیک کیریئر نے کم از کم تین ایسے واقعات کے اطلاع دی ہے مای دوہزار بیس کو لاگوس نائجیریہ سے دوبائی جانے والی وطن واپسی کی پرواز کے دوران ایک خاتون نے بچے کو جنم دیا اور دوہزار سترہ میں دوبائی سے پیرس جانے والی پرواز میں ایک مسافر نے اپنے بچے کو جنم دیا اس سے پہلے دوہزار بارہ میں منیلا جانے والی پرواز میں ایک بچے کی پیدائش کے بعد کیریئر کوویت نام میں ہنگامی طور پر روکنا پڑا اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے بلٹن تک کے لیے خدا حافظ